لکھی یہاں ہوا کتنی اچھی آتی ہے میں اور میرے ہزبن اکثر یہاں بیٹھا کرتے تھے بڑی محبت تھی ہم دونوں کے بیچ بہت ہنڈسم تھے وہ بالکل تمہاری طرح ایک دن انہوں نے مجھے گھر بیچنے کے لیے کہا میں میں نہیں مانی کچھ آتا تھا کہ یہ گھر بیچ کے نہ بسنس کرے یہ جھگڑا چلتا رہا اور ایک دن ایک دن میرے کمرے میں آکے اسی چھیر پہ مجھے پاندھ کے مہارفی اس گھر کے لیے میں نے اپنی جان گمائی ہے کیا سے دے دوں گی میں کسی اور کو شبانہ دیکھیں ہمیں ہمارا بچہ دے دیں پلیز تم اپنی بیوی اور بچہ لے کے یہاں سے چلے جاؤ گے کوئی اور آ جائے گا پھر کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا جب میں اس بچے کو مار کے پھیک دوں گی تو یہ بات پورے محلے میں پھیل جائے گی اور پھر پھر صدیوں یہاں کو ہی نہیں آئے گا ہمیں ہمارا بچہ لوٹا دے شبانہ میں ہاتھ چھوڑتا ہوں پلیز چھوڑے بات کریں بات کریں میری بات سنے میری بات سنے میں آپ سے بادہ کرتی ہوں شبانہ مالک میں بادہ کرتی ہوں یہ گھر ہم کبھی نہیں چھوڑے گے ہم کسی کو نہیں بیچے گے آپ نے نام رکھے گے لیکن ہم یہاں سے چلے جائے گے یہ گھر ہمیشہ آپ کا ہی رہ گے آپ تنہایاں پہ رہیے گے پس ہمارا بچہ میں واپس کر دے پلیز ہمارا بچہ میں واپس کر دے آپ کا گھر آپ کا ہوا پلیز پاپا 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 تم عورت ہو اس لئے تمہارے بات کا یقین کر لیتے لیکن یاد رکھنا تم لوگوں سے دور نہیں ہو دیکھئے راز جمعہ سے اتوار رات نو بجے صرف خرین انٹرٹینمنٹ پر موسیقا